اسلام علیکم جی امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی بابا ولاگ اور میں ہو جی محمد علی اور یہ ہے جی حسد علی تو آج ہم موجود ہیں نہیں گجر خان میں تو گجر خان ایک گاؤں ہیں اس میں ہم موجود ہیں سنگوری گاؤں کا نام ہے تو یہ جیٹی روڈ سے مندرہ ٹوٹلا سے سے تقریبا کو تین چار کلومیٹر آگے اندر آئیں تو یہ گاؤں آتا ہے تو ادھر ایک یادگار بنی ہوئی ہے جو کیپٹن راجہ محمد سرور شہید ہے ان کی یادگار ہیں ان کی جو قبر ہے وہ جو شہید ہوئے تھے کشمیر میں اس پاڑی کے اوپر ہی طفل ہیں تو ان کی یادگار ہیں گاؤں میں بنائی گئی ہے تو آج ہم ادھر وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آئیں چلتے ہیں آپ کو ان کی یادگار بھی وزٹ کرواتے ہیں اور ساری ڈیٹیل بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی ان کی اسٹری بتاتا چلوں جی یہ دس نومبر انیس ان دس کو موجود سنگوری تحصیل کجر خان زلہ راول پنڈی میں پیدا ہوئے تھے اور راجہ محمد اندھا یاد خان بٹی کے گھر پیدا ہوئے تھے جی آپ کا تلق راجبود خاندان سے تھا اور آپ نے ابتدائی تلیم گورمیٹ پریمبری سکول کلیام عوان جی سلہ راول پنڈی سے حاصل کی تھی اور میٹرک اسلامیہ سکول لسارپل فیصلہ باد سے انہوں نے جو میٹرک کیا تھا انیس سن چونتیس میں انہوں نے دو بٹا ٹین بلوج ریجمنٹ کی بیسی یہ سے سپائی بردی ہوئے تھے انیس سن انتالیس کو انہوں نے جو انا آرمی میں سپلائر کور میں نائب سبدار کے عوضے پر فیض ہوئے تھے اور بعد میں وہ جو انا انیس سن ترتالیس میں ڈیرہ وان اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا اور پنجاب ریجمنٹ میں تینات ہو گئے تھے تو کیپٹن جو راجہ محمد سروز شہید تھے جی یہ پانچ پا کے نمازی تھے بقیتہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز تحجت ان کے معمول میں تھا کہ وہ ہر نماز جو تحجر کیے وہ پڑھتے تھے دولت اور جو زکاة وغیرہ وہ کسر سے وہ ادا کرتے تھے یعنی کہ وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا کرتے تھے تو آپ کا ایک بہت بڑا واقعہ بھی مشہورہ کے سکھ جو آپ کا کمانڈو تھا اس نے کہا تھا کہ یہ سرور تم کیا چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہو تو یہ چھوڑو اور آ جاؤ جو انا میرے مذہب میں سکھ مذہب میں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے مذہب کے مطلقہ اگر تم نے اندھا کو بات کی تو میں تمہاری سر کو جو انا وہ وڑا کے رکھتوں گا تو یہ اسٹری بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی یہ آپ ویڈیو روک کر پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سارا درج ہے اور اگر آپ ادھر ویزٹ کرتے ہیں تو آپ کو ساری اسٹریوزر جو انا مل سکتی ہے تو جب پاکستان بنا تھا جی تو قدیعظم نے قدیعظم محمد عزی جنار نے جہاد کشمیر کا لان کیا تھا تو اس وقت پاک فوج کے جو شریک جہاد کا حکم دیا تو کیپٹر محمد ساروز اس وقت جی ایچ کیو کے سکول آف لنگر کورس کر رہے تھے آپ کو یونٹ ٹو پنجاب ریجمنٹ میں کشمیر میں درجمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے بیجا گیا جس کے بعد انہوں نے لڑائی شروع ہو گئی اور جو انا مارٹن گولا وہ ان کے سینے میں آ کر لگا جو زخمیوں کتاب نہ لاتے ہوئے یہ جو انا ہر کے کیکی سے جہاں ملے شہید ہو گئے اور ان کا جو جہاں یہ دفن ہے اس پاڑی کا نام ہے جی تل پترہ پاڑی تو تل پترہ پاڑی کے اوپر ان کو دفن کیا گیا ہے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے جہاں پر یہ شادر نصیب ہو وہیں مجھے دفن کیا جائے جیسا کہ شہابون دین گوری کی خواہش تھی ویسے انہوں نے اپنی خواہش کو جو انا تکمیل کی ہے تو جو جائے شہادت ہے ان کی جی یہ قبر نہیں ہے یا جائے شہادت ہے جانے کہ انہوں نے جگہ ایک بنائی ہوئے در ان کی فاتح خانی کے لیے ان کے گاؤں کے قریب تو یہ ان کے جو سنگوری گاؤں ہیں گجر خان کے اس کے ساتھ ہی یہ واقع ہے جی تو دوستہ جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہم سرور شہد کی جانگار پر موجود ہیں گجر خان میں آپ کو پیچھے میں نے ساری اسٹی بتائی ہے تو اس کی زوجہ کی ان کی زوجہ کی قبر بھی در موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا آگے چوہدہ گستہ آ رہا ہے اس سوالے سے بھی در تقریب منقت کی جاتی ہے وہ چھ ستمبر کو بھی تو چھ ستمبر کو ہمارا جو بغرام ہے انشاءاللہ وہ عزیز بٹی کا گھر ہم جائیں گے وہاں پر وہ جو تقریب کرتے ہیں وہ پھلوں کی جو دستہ پیش کرتے ہیں جو سلامی دیتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ قبر کر کے دکھائیں گے اور جو ان کا عزیز بٹی کا جو سازو سمان ہے وہ بھی وہ لگاتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھ سکیں یعنی کہ رکھتے ہیں نمائش کے لیے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ان کا نہیں پتا یہ سمان وغیرہ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ یہ صرف یادگار ہے ان کا کاری در نزدیک ہے لیکن وہ دلتالے لگی ہوئی ہیں ادھر فیملی کے ادھر پر بھی میمبر ان کا نہیں موجود اب باقی آپ کو میں نے بتا دیئے سارا بیجر کروا دیئے ان کی زوجہ کی قبر ادھر موجود ہے وہ بھی آپ کو تکاہ دیتی ہے یہ دوستو ان کی زوجہ کی قبر ہے اور یہ پہلے نشانے ادھر ہیں پاکستان میں جن کو نشانے ادھر کا عزاز ملا تھا یہ نشانے ادھر ہے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا نشانے ادھر یہ ان کی زوجہ پیغم کرم جان زوجہ کیپٹن راڈی محمد سر وشید تریخ پتائش و تریخ مفاد دوزار دو ہے دوزار چھے ہے وہ اردو میں دوسری جنسوں میں لکھی ہوئی ہے دیکھ لیں آپ دیکھ لیں یہ پیچھے کوئی چھوٹا تک اشٹوز بنا ہوا ہے اور یہ مسجد ہے یہ مسجد بھی ایک صوبہ دار صاحب ہے وہ چلا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مسجد ہے جی آپ کو مسجد اندر سے بھی تھوڑا فیسر کروا دیتا ہوں یہ مسجد ہے جی وہ صورت چھوٹی سے مسجد ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جدر بھی یہ کوئی شہید ہے یا کوئی بلی اللہ ہے یا کوئی بخصتان میں یادگار ہے اس کے ساتھ ایک مسجد لازم بنی ہوتی ہے جو ویل فیر کے تحت یا کسی دوسرے کے تحت چلائی جا رہی ہوتی ہے یہ وضوحانہ بڑھو ہے یہ دیکھ رہے ہیں باقی اسٹری میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہاں شہید ہوئے تو انہوں نے جو سکھ کے ساتھ ان کے جو جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے جو مقالمی ان کے ساتھ ہوئے تھے بہت خوبصورت شہیدرکاری پودے پھولوں مالے پودے در لگی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں نشانے ایدر یادگار محمد سروش شہید اول نشانے ایدر یہ نیچے بھی تختیاں لگی ہوئی ہیں جو برگیڈیر اچھا چودر یہ دیکھ لیں آپ اسٹا ہی جلائی دوزار تارہوں کو ادھر آئے ہیں انہوں نے یہ بھوٹا لگایا ہے برگیڈیر کیسر حمل ہٹک یہ بھی دیکھ لیں انہوں نے یہ پودا لگایا ہے یہ باہر کیے بھی دیکھ لیں جی جنرل کمر جوید باجوہ چیفہ فارمیشتا ہسٹا ہی جلائی دوزار انیس کو ادھر آئے ہیں جی انہوں نے یہ پودا لگایا ہے یہ دیکھ رہیں یہ ابھی تختی لگنے کے لئے باقی ہے یہ بھی نام آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پودا لنے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے تو یہ لائن وارز لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک ہوں کیپٹن صاحب تشریف لائے ہیں جی شہیدہ کشمیر کی یادیں افتتائی شجرکاری محمد دوزار انی بسادت علی محمد خان راجہ پرویش اشرف ایکس پرائیم نیسٹر وہ بھی در آئے ہیں جی انہوں نے بھی در آکے یہ پودا لگایا ہے یہ راجہ پرویش شروف صاحب کا پودا لگا ہوا جی یہ دیکھ لیں جتنے بھی افیسر ادھر آتے ہیں وہ اپنی کی یادگار پودا لگا کر جاتے ہیں راجہ جوید اخلاص ایکس پرمانی سیکٹریر ٹیم این اے جی وہ بھی در آئے ہیں راجہ کمر اسلام برگیڈیر کمر اور اسلام نام ہے جی یہ کوئی برگیڈیر صاحب ہیں وہ تشریف لائے ہیں یہ بہت رمی فریشتہ جی آگے چلتے جائیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میں جر ادیر سرور یہ انہیں کوئی ریلیٹیو ہیں یہ بھی پڑڑے یہ سب ادھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے ہیں یہ دو در اکی میں لگائے جنرل ندیم رادہ یہ سب بڑے برگیڈیر جنرل کہ ادھر اپنے راجہ پریز شرف صاحب دوبارہ آئے ہیں چی ستمبر دو در اکی کو انہوں نے یہ ادھر جو اپنے ہاتھ لگائے ہیں چوڑی محمد ریاض ایکس پروینسل منسٹر یہ پڑڑے ہیں یہ بھی انہوں نے پودے یہ ہاتھ سے لگائے ہیں آگے بھی یہاں چل کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی بڑے در آتے ہیں جی وہ آ کر اپنی وہ ادھر پودا لگاتے ہیں اور ان کی تصویر بنواتے ہیں کیاپٹر راجہ مصروش یہ نشان ہے یہ ان کی کوئی ادھکار لکھی ہوئے دشمن نے اپنے خون سے میدان کو بھر دیا یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ سب پودے ابھی آگے لائے بہت ہے چودہ گاست کو بھی در تقریب ہے چیستمور کو بھی در تقریب ہوتی ہے اگر کوئی بھی فوجی تاوہر آتا تو اس میں بھی اہتا میرے لیبریری وہ اندر لیبریری بھی بنی ہوئی ہے جی جس کا افتتا جناب راجہ جوید اخلاف صاحب امینے تھی جی انہوں نے کریا تھا تو کیاپٹر کی یادکار سر انشانے ادھر اس میں فتح بسادت لیپٹر جنر محمد عرف بنگش حلال امتیاز ملٹری یہ دیکھ رہی ہیں یہ اوپر لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں کیمرے میں سکریم میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا بہت ہی خوبصورت یہ آتکار ہے بڑے زبردست انہوں نے بڑا ایک پورٹ لکھایا ہوئے اور مین جو مین انٹرس سے اس کی یہ ہے یہ افلال باند ہے وہ دوسری سے اسے چھوٹا سا راستہ جاتا ہے یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت یہ ہمارے چیزیں جی ہمارا فخر ہیں جی گائز تو یہ آج کا چھوٹا سا ہمارا بلا تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں کھلا